تو ہینڈ میٹ کے پھر سے بھاگنے کے بعد گلٹ کے اتھورٹیز ایریکو کو کیا سزا دے گی کیا جون اور رینہ شکاگو میں میڈے کو ڈھونڈ پائیں گے یا پھر جون کو پھر سے پکڑ لیا جائے گا یہ سب بھی ہمیں آج کی اس کہانے میں پتا چلے گا وارننگ ویلکم ٹو ہرولینڈ اگر آپ پہلے بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکر کر کے ضرور جانا تو یہاں سے اپیسوڈ 5 کی شروعات ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جون جو اپنے پاسٹ کو یاد کر رہی تھی جہاں پر وہ جون کے ساتھ میں بہت زیادہ خوش تھی اور پریزن ٹائم میں جون اسی ابنڈن فیکٹری میں وہاں کی باقی لوگوں کے ساتھ میں سو رہی تھی جون دیکھتی ہے کہ ہینہ اسٹیون کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہو رہی تھی اور اچانک بھار سے گولی اور بوم چلنے کی آواز سنے دیتی ہے اسٹیون کے منع کرنے کے بعد بھی جون اٹھ کر بھار دیکھنے کے لے جاتی ہے اور ایک کھلگی سے جون یہ دیکھتی ہے کہ بھار ہر طرف گولیا اور بومب مارے جا رہے ہیں اور وہ لوگ پڑے ایک وارزون کے اندر ہیں پھر اگلے دن تریسہ سے جون کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کو اور کھانا بیٹری اور ویپن کے ضرورت ہے تو اسی لئے وہ سب بھی پھر سے ایک ٹرین کو لوٹنے جا رہے ہیں جون بھی ان کے ساتھ میں جانا چاہتی تھی لیکن یہ ڈیسیجن صرف اسٹیون کا تھا جون پھر اسٹیون کے پاس جاتی ہے اور وہاں پر ہینا بھی تھی جون نوٹس کرتی ہے کہ ہینا اور اسٹیون ایک دوسرے کے کافی زیادہ قریب آگئے ہیں اور جون اسٹیون کو بتاتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ٹرین لوٹنے آنا چاہتی ہے لیکن اسٹیون نئے لوگوں کو ایسا میشن پر نہیں لے جاتا ہے اور تب ہینا اسٹیون کو سمجھاتی ہے کہ جون نے اکیل ہی بچوں سے بھرا ایک پلین گلٹ سے بھار بھیجا تھا تو وہ ان کی بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے یہ سن کر اسٹیون جون کو اپنے ساتھ میں لے جانے کے لئے مان جاتا ہے اس طرف ایرکا کو انکروز سے پتا چلتا ہے کہ اسے اب ہینڈ میٹ کو ٹرین کرنے کے لئے نہیں دیا جائے گا اور ایرکا انکروز سے کمانڈر کو ریکویسٹ کرنے کو کہتی ہے تاکہ وہ پھر سے ہینڈ میٹ کو ٹرین کر پائے لیکن انکروز ایرکا کو ریسٹ کرنے کے لئے کہتی ہے جس بات کا ایرکا کو بہت زیادہ برا لگتا ہے دوسرے طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہینڈ میٹ کے بھاگنے کے کیس کو لے کر آتھورٹیز مسٹر لورنس سے پوچھتا آج کر رہی تھی اور مسٹر لورنس آتھورٹیز کو شکاگو میں سیس فارے کرنے کو کہتے ہیں تاکہ ہینڈ میٹ کے ٹھکانے کے پتا چل جائے گلٹ کے آرمی سے سب ڈرتے ہیں اور اگر کسی کے پاس ہینڈ میٹ چھوپی بھی ہوگی تو وہ خود یہ ہینڈ میٹ کو ان کے حوالے کر دیں گے یہاں پر مسٹر لورنس ایسا دکھاتا ہے کہ ان کی ہینڈ میٹ جون نے جو ان کے گھر پر ہی بچوں کو نکالنے کا اتنا بڑا پلان بنائے تھا اس کا ان کو کچھ بھی پتا نہیں تھا نک مہا پر سیس فائر نہیں کروانا چاہتا تھا کیونکہ اگر مہا پر جون سچ میں ہوئی تو اس کے جان کو خطرہ ہو سکتا تھا اور باقی کمانڈر بھی اس سیس فائر کو اپرو نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر تیرریسٹ رہتے تھے اور اس سیس فائر ان کو بھڑکانے کا کام کر سکتے تھے اب میٹنگ کتم ہونے پر مسٹر لورنس نک کو کہتے ہیں کہ یہ سیس فائر جون کے لئے ایک چانس ہو سکتا ہے یہاں سے بھاگنے کے لئے اور اس نے اب تک بورڈر پار نہیں کیا ہے اس طرف جون ہینا اسٹیون اور ان کے کچھ لوگ اپنے ضرورت کا سامن لینے جا رہے تھے اور جون اسٹیون سے گن مانگتی ہے پر اسٹیون اسے گن نہیں دیتا ہے اور راستے میں ان کو کئی آرمی کے بوم میں جیلی ہوئے ڈیڈ بورڈ دکھتے ہیں وہ لوگ ایک مارکٹ تک آتے ہیں اور تب ہی ان کو آرمی کی گاڑی اور ہیلیکوپٹر کی آوازیں سنائے دیتی ہیں اور تب وہ سبھی اپنیڈنگ ڈیسٹورنٹ میں چھپ جاتے ہیں اور آرمی کے جاتے ہی وہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں پھر کچھ ٹائم کے بعد میں وہ لوگ ایک میزم جیسے گھر پر آ جاتے ہیں جہاں پر لوگ ایک دوسرے کی چیز عدلہ بدلہ کرتے ہیں اور یہ بارٹر سسٹم جیسا ہوتا ہے ہینا کو وہاں پر ایک ہیٹ پسند آتی ہے جسے وہ اسٹیون کے لئے لینا چاہتی تھی اور جون ہینا کو سمجھاتی ہے کہ اسٹیون بس اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے پر ہینا کو لگتا تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اس ہیٹ کے بدلے ہینا اپنی ہیڈ میٹ کی ڈریس اس لڑکے کو دیتی ہے پر وہ لڑکا ایک ڈریس سے نہیں مانتا ہے اس تب جون ہینا کے لئے اپنی ہیڈ میٹ کی ڈریس بھی اس لڑکے کو دیتی ہے اس تب ہینا کو وہ ہیٹ مل جاتی ہے ادھر ایریکا مسٹر لورنس سے ملنے کے لاتی ہے اور ان کو بلیک مل کرتی ہے کہ اگر مسٹر لورنس ہیڈ میٹ کو ٹرین کرنے کے لئے ایریکا کو اپرو کریں گے تو ایریکا مسٹر لورنس کے بلیک مارکٹ کنیکشن اور ان کے ہیرمیٹ کے ساتھ پلاننگ کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی ساتھی ایریکا یہ بھی چاہتی تھی کہ جون کو پکڑ کے لانے کے بارے میں اس سے ایریکا کو سوڑ دیا جائے جون کو ایریکا اپنے حساب سے سزا دینا چاہتی تھی مسٹر لورنس بھی اس بلیک میل سے ڈر گئے تھے اور وہ ایریکا کی سب ہی ڈیمانڈ کو مان جاتے ہیں دوسرے طرف جون کلی یہاں سے نکلنے کے بارے میں ہینا کو کہتی ہے پر ہینا یہاں سے آگے نہیں جانا چاہتی تھی وہ پھر سے ماں بننا اور اپنے فیملی کو اسٹارٹ کرنا چاہتی تھی جون کو بھی وہ یہ پر رکھ کر اپنے فیملی اسٹارٹ کرنے کو کہہ دیتی ہے لیکن جون ہینا کو سمجھا رہی تھی کہ سٹیون بس اس کا یوز کر رہا ہے پر ہینا سمجھنے کو راضی نہیں تھی تب جون اپنا فائنل ڈیسیجن سنا دیتی ہے کہ وہ کل یہاں سے نکل رہی ہے اور اگر ہینا آنا چاہے تو اس کے ساتھ میں آ سکتی ہے اور اگر اسے یہی رہنا ہے تو یہی رہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نک یہاں پر دو ہینڈ میٹ لوری اور بیٹنی کو پوچھتاچ کے لئے پکڑ کر لاتا ہے لوری یہاں پر جون کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی ہے اور اس کے مطابق جن وومنز اور مینز نے جون کا ساتھ دیا تھا سب ہی مارے گئے تھے نک کو بیلوری جون سے دو رہنے کی سلا دیتی ہے اور تب بیٹنی نک کو بتاتی ہے کہ دو ہینڈ میٹ کو شکاگو جانے والی ٹرین کے پاس دیکھا گیا تھا اور شاید وہ جون ہو سکتی ہے اب اگلے دن جون کو بریٹ آگے کے راستے کے بارے میں سمجھا دیتا ہے اور اسے ایک میپ بھی دیتا ہے ہینا جون کو بائی بولن آتی ہے اور ہر تکلیف میں وہ دون اتنا سال سے ساتھ میں تھے اور آج ان دونوں نے اپنے اپنے راستے چون لیا تھے جانے سے پہلے ہینا جون کو وہی ہیٹ گفٹ کرتی ہے جو کہ اس نے اسٹیون کر لی تھی وہ جون وہاں سے آگے چلی جاتی ہے اب اس طرف ایریکہ کو پھر سے ہینڈ میٹ کا ٹینر بنا دیا گیا تھا اور وہ پہلے کی طرح اپنے کام میں لگ گئی تھی دوسری طرف جون سنسن راستوں میں اکلی جا رہی تھی اور وار کی وجہ سے ہر طرف تباہی تباہی تھی اچانک جون کو کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ ایک کار کے نیچے چھوپ جاتی ہے لیکن وہ اور کوئی نہیں بلکہ ہینا تھی ہینا کو ہمیشہ ہی جون کے ساتھ تو اب وہ کیسے جون کا ساتھ چھوڑ سکتی تھی وہ دونوں پھر سے ایک ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں اب اس طرف نک کو پتا چلتا ہے کہ سیس فائر کے لیے سبھی کامانڈر مان چکے ہیں اور نک کو اس کا انچارج بنا دیا جاتا ہے نیک سیس فائر نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہاں پر جون ہوگی جس کے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن اتھورٹیس کے آرڈر کے سامنے اسے انچارج بننے کے لیے ماننا ہی پڑتا ہے پھر ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں چلتے چلتے جون اور رہنا کو کھانے کے پیکٹ ملتے ہیں اور جون کو یہ بات کچھ ٹھیک نہیں لگتی ہے کہ آخر کوئی ادھر نے کھانے کے پیکٹ کہ وہ چھوڑ کر جائے گا وہ لوگ کچھ سمجھ پاتے ہیں کہ تب ہی کچھ ایئر فور کے پلین آ کر وہاں پر بوم بلاسٹ کرنے لگتے ہیں وہ دونوں اپنی جان بچا کر وہاں سے باگ جاتے ہیں لیکن ایک بلاسٹ میں دونوں ہی بہوش ہو جاتے ہیں اب جون جب ہوش میں آتی ہے تو ہینا اس کے پاس میں نہیں تھی اور وہاں پر کچھ لوگ بلاسٹ میں گال ہو گئے لوگوں کی مدد کر رہے تھے جون ہر طرف ہینا کو ڈوننے لگتی ہے اور اچانک جون کو وہاں پر موریا دکھائی دیتی ہے اور موریا جون کو وہاں پر دیکھ کر شوق دیتی اور اسے کے ساتھ میں ہنمیٹ ٹیل سیزن فور کا اپیسوڈ 5 ختم ہو جاتا ہے اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے ہنمیٹ ٹیل کے اپیسوڈ 6 جہاں پر ہمیں جون اور موریا کا پاسٹ دکھائی جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم پر دونوں رومیٹس تھی اور پریزن ٹائم میں موریا جون کو دیکھ کر بہت زیادہ شوق دیتی موریا جون کے مدد کرنا چاہتی تھی پر جون یہاں پر موریا کو دیکھ کر اپنا کوئی ریاکشن نہیں دیتی ہے وہ ہے نہ کوئی یہاں وہاں وہ ڈھونڈنے لگتی ہے موریا جون کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر ہنا یہاں پر ہے تو اسے میڈیکل ٹیم مدد کر دے گی وہ جون کی بھی حالت بہت زیادہ خراب تھی موریا کی بھوچ سمجھانے پر جون اس کے ساتھ میں جانے کے لئے مان جاتی ہے اب جون اور کچھ زکمی لوگوں کو ایک بوٹ کے پاس لائے جاتا ہے جہاں پر موریا کی گل فین سو جی بھی تھی اور گلیٹ کی آرمی ایک اور بوم وہاں پر جلدی گرانے والی تھی تو گلیٹ کی آرمی کے چک کرنے سے پہلے گلیٹ کے ان زکمی لوگوں کو یہ پچھوڑنا ہوگا اور ساتھ میں جون کو بھی یہ پچھوڑنا ہوگا ان لوگوں کو یہاں پر فسوڑی لوگوں کو کھانا دینے کے لئے اور اگر ان لوگوں نے گلیٹ کے کسی سیٹیزن کو نکالنے کی کوشش کی تو یہ ان کے فیچر کے کام کے لئے بہت برا ہوگا جون کو ان کے ساتھ میں لے جانے کے لئے موریا سو جی سے بہت زیادہ ریکویسٹ کرتی ہے اور سو جی بعد میں آ کر جون کو لے جانے کی بات کر دیتی ہے لیکن تب تک جون شاید اس بوم بلاسٹ میں نہ بچ پائے اور پھر بھی سو جی اپنا ڈیسیجن نہیں بدلتی ہے وہاں پر بہت سارے لوگ فسوڑی ہوں گے جن کو کھانا تک نہیں ملتا تھا اور سب ہی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ان کو ان کے ساتھ یہاں پر لے جائے پر وہ لوگ اپنے ساتھ ان کو نہیں لے جاتے ہیں پھر صحیح موقع دیکھ کر چھپکے سے موریا جون کو بوٹ پر چھپانے کے لئے لے جاتی ہے پر جون ہینا اور الیزابیت کے بینا وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی لیکن جون کو کود ہی نہیں پتا تھا کہ وہ دونوں کہاں پر رہے جون کی گھت کی حالت بہت زیادہ خراب تھے اور موریا اس سے سمجھاتی ہے کہ کینیڈا میں سبھی جون سے پیار کرتے ہیں اور ایک پر کینیڈا جانے کے بعد میں الیزابیت کو ڈھونڈنے میں سبھی جون کی مدد کریں گے اور ابھی جون کو جون اور نیکول کے پاس پر دینا چاہیے جون تو موریا کی بات مان کر بوٹ کی طرف چل جاتی ہے پھر موریا جون کو بوٹ کے ایک روم میں چھپا دیتی ہے اور بوٹ کی ونڈو سے جون دیکھتی ہے کہ وہاں پر فسر ہوئے لوگ بوٹ پر چڑھنے کے لئے بھاگ رہے تھے لیکن تب تک بوٹ وہاں سے چل دیتی ہے اور ان سبھی کو پتا تھا کہ اس بوٹ سے اگر وہ لوگ نہیں نکل پائے تو شاید وہ سبھی یہی پر مارے جائیں گے اب اسین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں پاسٹ کا ٹائم دکھا جاتا ہے جہاں پر جون جون کے گھر پر رہنے جا رہی تھی اور اس بات سے موریا بلکل بھی خوش نہیں تھی موریا کے مطابق جون بلکل صحیح آدم نہیں تھا اور اس کے پہلی وائف بیبی پیتا نہیں کر پائی اس لئے جون نے اسے چھوڑ دیا تھا جون بھی اگر جون کو بیبی نہیں دے پائے گی تو جون اسے بھی چھوڑ سکتا تھا لیکن جون کے مطابق جون اور اس کے وائف کی میریج میں اور بھی خیصیر پرولم تھی اور جون اور جون کی میریج میں ایسا کوئی بھی پرولم نہیں ہوگا جون کو لے کر جون اور موریا کے بیچ میں جھگڑا کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا اور اگر پریزن ٹائم میں موریا کو سو جی سے قبر ملتی ہے کہ دس گھنٹے میں وہ لوگ کینیڈا پہنچ جائیں گے اور اس سے پہلے گلیٹ کے آرمی ان کی بوٹ کو چیک کرے گی یہ بات سن کر سو جی کو جون کے بارے میں بتانا پڑتا ہے اور بوٹ کے اندر سب بھی لوگ جون کو لے کر میٹنگ کرتے ہیں جون نے بہت سے بچوں کو گلیٹ سے باہر نکالا تھا اور باہر کے لوگوں کے لئے جون ایک ہیرو ہے لیکن ابھی اگر گلیٹ کے آرمی کو جون ان کی بوٹ میں مل جائے گی تو یہ ان کے فیوچر میشن کے لئے بہت ہی برا ہوگا لیکن پھر بھی سو جی یہ ڈیسیجن باقی ٹیم میمبر کے اوپر رکھ دیتی ہے اور کچھ ٹیم میمبر جون کو واپس بھیجنا چاہتے تھے لیکن کچھ جون کو کرنڈا لے جانا چاہتے تھے اگر گلیٹ کے آرمی جون کو واپس لے کر گئی تو جون کے ساتھ میں وہ لوگ کیا کیا ٹرچر کریں گے اس سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن موریا یہاں پر جون کو واپس بھیجنے کے لئے بلکل بھی راضی نہیں تھی تب جون خود کہتی ہے کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے وہ جون نہیں چاہتی تھی کہ صرف اس کی وجہ سے اتنا لوگوں کو پرابلم ہو اب پھر گلیٹ کے آرمی ان کی بوٹ کو چیک کرنے ان کے طرف آ رہی تھی اور موریا جون کو اس کا ڈیسیجن بدلنے کو کہہ دیتی ہے لیکن جون موریا کی بات نہیں مانتی ہے پھر اچانک سوچی اپنا ڈیسیجن بدلتی ہے اور کہتی ہے کہ جون کو اچھے کپڑے پہنا کر اس کو ایک الگ نام اور آئیڈی دے دی جائے اور میں سبھی جون کی فیک آئیڈنٹیٹی کی اسٹوری کو یاد رکھیں پھر کچھ دھیر کے بعد میں آرمی ان کی بوٹ کو چیک کرتی ہے اور ایک ایک کر کے سبھی میمبر سے پوچھتاچ کرتے ہیں جون سے جب پوچھتاچ ہو رہی تھی تو موریا جون کے لئے بہت زیادہ ڈر رہی تھی اور ایک ٹائم پر جون بلکل چھوپا گئی تھی تب موریا آرمی کو کہتی ہے کہ جون کے سر پر چوٹ لگی تھی اس لئے جون ایسا بھیو کر رہی ہے اور آرمی بھی موریا کی بات پر وشواس کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس کا مطلب صافتہ ہے کہ جون اب بلکل ٹھیک تھی اور وہ اب کینیڈا جا رہی تھی اب کہانی پھر سے پاس کے طرف آتی ہے جہاں پر جون جون سے پوچھتی ہے کہ اگر وہ جون کو بیبی نہ دے پائی تو کیا جون اسے چھوڑ دے گا اور جون اس سے پرومیس کرتا ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا وہ جون سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے پھر پیزن ٹائم میں موریا دیکھتی ہے کہ جون اپنے روم میں نئے ہے اور موریا جون کو ڈھوننے لگتی ہے تب ہی جون اسے ڈیک پر ملتی ہے جہاں پر جون واپس گلٹ جانے کے لیے لائف بورڈ نکال رہی تھی جون ہینا اور الیزابیت کے بینا واپس جانا نہیں چاہتی تھی اور تب موریا بھی جون کے ساتھ گلٹ جانے کی ضد کرتی ہے کیونکہ اب موریا جون کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑے گی اور تب جون موریا کو ساری باتیں بتاتی ہے کہ کس طرح اب اس کی بیٹی ایلیزابیت اپنی ماں جون کو ہی نہیں پچانتی تھی وہ اب جون سے ڈڑنے لگی تھی اور اگر ابھی جون نے اس سے وہاں سے نہیں نکالا تو پھر ایلیزابیت کبھی بھی وہاں سے نہیں نکل پائے گی جون نے جو اتنا سار بچوں کو گلٹ سے نکالا لیکن وہ اپنی بیٹی ایلیزابیت کو ہی نہیں نکل پائی اور ایلیزابیت کے بینا جون جون کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی اور جون یہ سوچتی تھی کہ جون اس سے نفرت کرنے لگے گا تب موریا جون کو سمجھاتی ہے کہ اتنے سالوں سے جون نے کبھی بھی جون پر گیوپ نہیں کیا تھا اور اب بھی وہ جون کا ویٹ کر رہا ہے جون کو اب جون اور نکول کے پاس پر رہنا چاہیے اور کرنیڈا سے ہی الیزابیت کے لئے فائٹ لڑنا چاہیے اور یہ سن کر فائنلی جون موریا کی بات کو مان جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی میں پھر سے پاسٹ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر جون نے پہلی بار جون کو اپنے پریگنسے کے بارے میں بتایا تھا اور ہم وہ سارے پل دیکھتے ہیں جب الیزابیت ان کے ساتھ میں تھی اور ان کے سامنے ان کی بیٹی بڑی ہو رہی تھی اور وہ سبھی بہت زیادہ خوش تھے اگر پریزن ٹائم میں اتنے دنوں کے بعد جون جون کو دیکھتا ہے اور جون کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن یہاں پر جون بس جون کو سوری کہہ رہی تھی کیونکہ وہ ان کے بیٹے ایلیزابیت کو ساتھ میں نہیں لا پائی تھی لیکن جون کے لیے یہی کافی تھا کہ اسے اتنے دنوں کے بعد میں جون واپس ملی اور فائنالی اتنی پریشانیوں سے لڑنے کے بعد میں جون گلیٹ سے دور ایک آزاد دیش کینیڈا میں اپنا قدم رکھ دیتی ہے اور یہاں پر ہینڈ میں ٹیل سیزن فور کے اپیسوڈ فائیو اور اپیسوڈ سکس کا اینڈ ہوتا ہے تو دوستو ان دونوں اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ مسٹر لورنس خود پر سا شک دور کروانے کے لیے جون جہاں پر چھپی ہوئی ہے اسے جگہ پر سیز فائر کروانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور یہاں پر جون اور ہینڈ میڈے نام کے آدمی کو ڈھونڈتے ہوئے شکاگو کے آگے تو جا رہے تھے لیکن سیز فائر کے وجہ سے جون اور ہینڈ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں لیکن بلاسٹ کے بعد میں موریا کو جون مل جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے اوبجیکشن کے بعد بھی موریا فائنلی اپنے دوست کو گلیٹ سے باپس باہر نکل کر لے آئی تھی لیکن جون کے دماغ میں ابھی بھی یہی بات تھی کہ وہ ہینہ اور ایلیزابیت کو گلیٹ سے نہیں نکال پائی تھی تو دوستو آگے آنے والے اپیسوڈ میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جون اپنی بیٹی ایلیزابیت اور ہینہ کے لیے کیا قدم اٹھائے گی جون کرنیڈا تو آگے تھی لیکن کرنیڈا میں رہتے ہوئے وہ کیا گلیٹ کے حالت بدل پائے گی یہ ہم آگے آنے والے اپیسوڈ میں دیکھیں گے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا کیونکہ آپ کے لئے بہت ساری ویب سریت انتظار کر رہی ہے کیا جون گلیٹ کے ان سبھی بیانک یادوں کو بھول پائے گی اور سیرنہ اپنے ہونے والے بی بی کے لئے فریٹ کے خلاب جا پائے گی یا پھر وہ فریٹ کے سائیڈ لے گی یہی ہمیں آج کے اس کہانے میں پتا چلنے والا ہے وارننگ ویلکم ٹو ہرولینڈ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جانا دوستو اپیسوڈ سیون کی شروعات ہوتی ہے جون سے جہاں پر جون بورٹ سے اترتی ہے اور جون سے ملنے مارک ریچل اور کچھ آتورٹیس کے لوگ آتے ہیں جون یہاں پر ان کو سچ پتا دیتی ہے کہ وہ چوری چھپ کے کنیڈا میں گھسی ہے لیکن آتورٹیس کو اس سے کوئی بھی فرابلم نہیں دی جون کو پھر ایک بڑے سا ہوتل میں رینے کے لئے دیا جاتا ہے اور جون ہوتل کے ساری چیزوں کو اور وہاں کے لوگوں کو بڑی گھوڑ سے دیکھنے لگتی ہے کیونکہ اس کے لئے یہ آزاد انوارمنٹ بلکل نیا تھا جون کے کنفرٹ کے لئے جون ساری چیزوں کو اس کے لئے نورمل رکھنے کی کوشش کرتا ہے پھر کچھ ٹائم کے بعد موریا ہوتل سے چلی جاتی ہے لیکن وہ جون کو پرومیس کرتی ہے کہ وہ کل نکول کو اسے ملوانے کے لئے ضرور لائے گی جون پھر باتروم جا کر ناتی ہے اور جون جون کے لئے کھانا ریڈی کر رہا تھا لیکن جون باتروم سے نکل کر سو جاتی ہے پھر بہت ٹائم کے بعد میں بھارن آنے پر جون جون کو بیٹروم میں دیکھنے کل جاتا ہے اور جون دیکھتا ہے کہ جون سو رہی ہے لیکن وہ اسے جگہ تنی ہے اب سترہ گھنٹے بیت جانے کے بعد میں اگلے دن جون اپنے نیت سے اٹھتی ہے اور جون پاسی کے صوفے پر سو رہا تھا جون کے بلانے پر جون جون کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور جون جون کا واپس اپنے پاس میں پا کر بہت ہی خوش تھا لیکن جون ابھی بھی اس بات سے دکھی تھی کہ وہ الیزابیت کو واپس نہیں لا پائی تھی پر یہاں پر جون جون سے معافی مانگ رہا تھا کیونکہ وہ ان کو گلیٹ سے نہیں نکال پیا لیکن اس نے ان دونوں کو نکالنے کی بہت کوشش کی تھی تب جون جون کو کہتی ہے کہ وہ ایک بار الیزابیت سے دس منٹ کے لئے ملی تھی اور اس نے اسے کہا بھی تھا کہ اس کے ریال پرنٹس اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور دونوں نے اس کو ڈھوننے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی پھر اپنی بیٹی کے بارے میں ایک چھوٹی سے انفرمیشن سن کر جون بہت خوش ہوتا ہے اور کچھ دیر کے بعد میں مارک جون سے ملنے کے لاتا ہے جون وہاں پر وہ ساری باتیں بتا رہی تھی کہ کیسے اس نے ان بچوں کو گلٹ سے باہر نکالا اور اس میشن میں جون کو کس کس نے مدد کی تھی مارک جون کی ہمت کو دیکھ کر بہت زیادہ امپریس تھا تب مارک کو بتاتی ہے کہ کس طرح وہاں کے لوگوں نے اس پر اور باقی کی ہینڈ میٹ پر ٹروجر کیے ان لوگوں سے سب پوچھ اچھی نہیں لیا گیا اسی کی وجہ سے جون میں اتنی زیادہ ہمت آئی تھی سیرینہ نے جو جون کے ساتھ میں کیا تھا اس کے بعد میں سیرینہ کے ساتھ میں کیا ہوگا یہ دیکھنے کے لئے جون آگے ویٹ کر رہی تھی جون پھر جون کو اپنے گھر پر لے کر جاتا ہے جہاں پر گلینوہ اور موریا جون کا ویٹ کر رہی تھی اور گلٹ سے بھار جاتے ٹائم میں جس طرح جون گلینوہ کو نکال کو سوپا تھا اسی طرح گلینوہ آج جون کو اس کی بیٹی نکال کو اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو اتنے ٹائم کے بعد میں دیکھنے پر وہ اسے گلے لگا کر بہت خوش ہوتی ہے اب اگلے دن ہم دیکھتے کہ سیرینہ گھوٹ کو اسے پریگننسی کے لئے تینکیو کہتی ہے اور ساتھ ہی وہ گھوٹ سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ اس کے پاپوں کی سجا اس کے بچے کو نہ دی جائے تب بھی وہاں پر مارک آ جاتا ہے اور سیرینہ یہاں پر جون کے کینیڈا آنے سیڈر رہی تھی جون کی وجہ سے سیرینہ کے کیس پر اثر پڑ سکتا تھا اور فریڈ کو جب سے پتا چلا ہے کہ وہ فادر بننے والا ہے تب سے وہ سیرینہ سے ملنے کی ریکویسٹ کر رہا ہے لیکن سیرینہ کے لئے فریڈ ایک بس اسپام ڈونر سے زیادہ کچھ نہیں تھا سیرینہ فریڈ سے ملنا بھی نہیں چاہتی تھی پر مارک یہاں پر سمجھاتا ہے کہ اگر فریڈ اپنے بیانس سے ہٹ جائے گا تو سیرینہ کے کیس کے لئے اچھا ہوگا اور تب جا کر سیرینہ فریڈ سے مل نکل جاتی ہے فریڈ بہت خوش تھا کہ سیرینہ پرگنٹ ہے اور فریڈ کے مطابق گوڈ کچھ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنا ریلیشنشپ نہیں توڑے اور اسی لئے گوڈ نے ان کو ان کا بیبی دیا تھا ابھی جون کی وجہ سے ان کا بیبی بھی ان سے چین سکتا تھا پر سیرینہ فریڈ کے کسی بات کو امپورٹنٹس نہیں دیتی ہے اب وہ اگلے دن جون اور موریا اپنے ساتھ میں جون کو شاپنگ کے لئے لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ کھانے کی اتنی سادہ ویریٹی کو دیکھ کر جون حیران ہو گئی تھی کیونکہ گلیٹ میں ان کے لئے اتنی زیادہ آپشنز نہیں ہوا کرتے تھے اور بھار کے دنیا کافی زیادہ بزل چکی تھی جون کے لئے یہ آزاد محول بہت زیادہ نایا تھا اور وہاں پر ایک لیزبین کپل بھی جون کو دیکھتا ہے گلیٹ میں لیزبینز کو یا تو مار دے جاتا تھا یا پھر ان کو بہت بہنک سزار دی جاتی تھی شاپنگ مال میں جون کو اپنی مری ہوئی اینمیٹ دوستوں کی ویجن آتے ہیں اور گلیٹ کے سارے بہنک ویجن جون کو یاد آنا لگتے ہیں جس وجہ سے جون کو وہی پر پینک اٹک آتا ہے پھر رات کو جون سے ملنے اور ڈینر کے لئے گلینوہ اور نینہ آنے والے تھے اور کچھ ہی ٹائم کے بعد میں گلینوہ اپنے بیٹے اولیور کے ساتھ میں ان سے ملنے کے لئے آ جاتی ہے اور تھوڑی تیر کے بعد میں نینہ بھی وہاں پر آتی ہے جون اور نینہ ایک دوسرے کو گلے رگاتے ہیں اور گلیٹ میں دونوں ایک ہی گھر میں ایک ساتھ تھے اور جون کے وجہ سے ہی نینہ گلیٹ سے نکل پائی تھی سب ہی ایک ساتھ مل کر گلیٹ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور گلیٹ سے آنے کے بعد میں سب ہی کی سیکشوال لائف پر بہت زیادہ اثر پڑا تھا اور اس ٹائم کے سیکشوال ہریسمنٹ کو ان میں سے کوئی بھی شاید کبھی بھول نہیں پائے گا گلینوہ کو بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ میں سونے کے لئے بہت ٹائم لگا تھا اور موریا بھی ہاں پر شروعات میں اپنے گل فرنڈ کے ساتھ میں اچھے سے نہیں کمفرٹیبل ہو پا رہی تھی اور اتنی مشکلوں کے بعد میں وہ سب ہی اج آزاد تھے جون کو نینہ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سیرنہ فریٹ کے بیوی سے پرینگنٹ ہے پر اب جون کو اور باقی سب کو سیرنہ سے کوئی بھی فرق نہیں بڑھتا ہے پھر کچھ ٹائم کے بعد میں سو جی دور کے پاس جون کے لئے ایک گفٹ رکھ کر جانے لگتی ہے اور سو جی کو دیکھ کر موریا اس سے ملنے گھر کے باہر آ جاتی ہے موریا سو جی کو گھر کے اندر بلاتی ہے پر وہ اندر نہیں آتی ہے اور سو جی سے موریا کو پتہ چلتا ہے کہ جون کا پتہ لگنے کے بعد ان کو گلیٹ میں جانا بند کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی ان کے فیچر میشن پر بھی بہت دیبورہ اثر پڑا ہے سو جی موریا سے ناراض تھی کیونکہ موریا نے بینہ کچھ سوچا سمجھے ہی جون کی مدد کی تھی اور اسی لئے اب سو جی اور موریا کا بھی ریلیشنشپ کھرا ہو رہا تھا لیکن موریا کے بہت سمجھانے پر سو جی ایک دن ٹائم نکال کر ان کے ریلیشن کے بارے میں بات کرنے کے لئے راضی ہو جاتی ہے اب اسی رات جون اور جون ان دوسرے کو کس کرتے ہیں لیکن گلیٹ کے ان سیکشل ہاریسمنٹ کے وجہ سے جون کمفرٹیبل نہیں ہو پا رہی تھی اور جون بھی جون کی فیلنگ کی رسپکٹ کر کے آگے نہیں بڑھتا ہے اب رات کو سوتے ٹائم جون کو گلیٹ کے باتیں یاد آ رہی تھی اور جون اٹھ کر مارکوں کو بلاتی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد میں مارک آ کر جون کو سرینہ کے پاس میں لے جاتا ہے پھر کئی دنوں کے بعد میں جون اور سرینہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جون آج بھی سرینہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی وہ چاہتی تھی کہ جو درد اس نے ساہا ہے وہی درد سرینہ کو محسوس ہو اور سرینہ نے جون کی لائف اس کی فیملی اور سب کچھ تباہ کر دیا تھا سرینہ نے جون کو ایسے درد دیئے جو کہ جون آج تک نہیں بھولا پائی تھی سرینہ اپنے گرنوں پر بیٹھ کر جون سے معافی مانگتی ہے تاکہ جون اس کے خلاف کوئی گوائی نہیں ہا دے نہیں تو سرینہ کا بیبی اس سے چھین سکتا تھا لیکن جون کو تو تب بھی شانتی مل سکتی تھی جب افریٹ کھو دی اپنے بیبی کو مارے گا اور تب جا کر سرینہ کو ان ہیڈمنٹ کا درد محسوس ہوگا جب ان سے ان کے بیبی اس کو چھین لیا جاتا تھا آج سرینہ جیسے جون کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ کر اس کے بیبی کی بھیک مانگ رہی تھی ٹھیک اسی طرح ایک دن ایسا بھی تھا جب جون بھی اپنے گھٹنوں پر سرینہ کے سامنے اس کی غلام بنی ہوئی تھی پھر گھر واپس آ کر جون جون کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہوتی ہے پر یہاں پر جون زبردستی جون کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہو رہی تھی جیسے کہ وہ کسی کا غصہ اس کے اوپر نکال رہی ہو اب اگلے دن جون مارک کو سرینہ کے خلاف گوائی دیتی ہے کہ سرینہ بہت زیادہ ابیوسی ہوتی وہ جون پر فیزیکل ابیوس بھی کرتی تھی اور سرینہ سبی کو بہت زیادہ نفرت کرتی تھی اس کے حساب سے سرینہ ایک مانسٹر تھی دوسری طرف ہم دیکھتے کہ اپنے بیبی کو کسی اور کے حوالے نہ کرنا پڑے اسی لئے اپنے کیس کو اسٹرونگ کرنے کے لئے سرینہ فریڈ کے مدد مانگتی ہے لیکن فریڈ یہاں پر سرینہ سے زیادہ اس کے ہونے والے بیبی کو خود کے پاس میں پکر خوشتا یہاں پر اپیسوڈ سیون ختم ہو جاتا ہے اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے اپیسوڈ ایٹ کی جہاں پر جون ایک تیرپی سیشن کے لے جاتی ہے اور وہاں پر جون کے جیسی کئی اور عورتیں بھی تھی جو کی گلیٹ سے بھاگ کر آئی ہوئی تھی اور جون ان سبی کے ساتھ میں ایڈجس کرنے کی کوشش کر رہی تھی پھر کلاس ختم ہونے کے بعد میں جون دیکھتی ہے کہ آئرین نام کی ایک عورت گلینوہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن گلینوہ آئرین سے کوئی بھی باتیں نہیں کرنا چاہتی تھی گلینوہ کو پریشان دیکھ کر موریا جون اور مارک اس کے پاس میں آ جاتے ہیں آئرین گلینوہ کو ایک لیٹر دینا چاہتی تھی لیکن گلینوہ وہ لیٹر کو نہیں لیتی ہے اور جون کے کہنے پر آئرین وہاں سے چلی آتی ہے اور گلینوہ بھی اسیک طرح بی نہ کچھ بولے وہاں سے چلی آتی ہے اور سب کے جانے کے بعد میں جون وہ لیٹر کو اٹھاتی ہے اب رات میں وہ سب ہی ڈینر کر رہے تھے اور وہاں پر جون گلینوہ سے آئرین کے بارے میں پوچھتی ہے اور یہاں پر ہمیں گلینوہ کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ آئرین ایک ہیڈمیٹ کے ٹرینر تھی اور جون سے ملنے سے پہلے گلینوہ جس دسٹرکٹ میں تھی وہاں پر آئرین ہیڈمیٹ کے ٹرینر تھی وہ دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ آئرین کی وجہ سے گلینوہ نے بہت کچھ ساہائے جون گلینوہ کو آئرین سے بات کرنے کو کہتی ہے پر گلینوہ اس سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور رات کو جون اور جون کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کل جون کو کوٹ جانا تھا اور فریڈ اور سیرنہ کے کیس میں گوائی دینے تھی جون جون کے ساتھ میں جانا چاہتا تھا لیکن جون اکیلی ہی وہاں پر جانا چاہتی تھی اور اس طرف سیرنہ اور فریڈ بھی اپنے کیس کے لئے ریڈی ہو رہے تھے ان کو پتا تھا کہ جون ان کے کلاف میں جائے گی سیرنہ کا من تو نہیں تھا لیکن پھر بھی اس سے فریڈ کے ساتھ ایک فیملی جیسا کھڑا ہونا پڑتا ہے اور اب وہ ہینڈ میٹس کے دل میں اپنا ڈر بیٹھانا چاہتی تھی تاکہ وہ سب ہینڈ میٹس جون کے طرف کوئی بھی قدم نہیں اٹھائیں پھر چھوٹے چھوٹی باتوں پر ایریکا ہینڈ میٹس کو الیکٹرک چھوٹ دیتی تھی جیسے کہ ایریکا جون کا گصہ باقی ہینڈ میٹس پر نکال رہی ہو اب پھر اگلے دن کیس کے لئے جون کوٹ میں جاتی ہے اور فریڈ اور سیرنہ بھی وہاں پر تھے جون نے جون کو منع تو کیا تھا کوٹ آنے کے لئے پر جون جون کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور اسی لئے جون بھی کوٹ میں جاتا ہے جن جون کو اپنے ساتھ میں ہوئے ٹورچر کے باہر میں بتانے کو کہتی ہے اور تب جونوں ساری باتیں بتانے لگتی ہے جو بھی اس کا ساتھ میں گلیٹ میں ہوا تھا کہ کس طرح سیرنہ اور فریڈ نے اس کا ریپ کیا اس پر انہوں نے فیزیکل ایبیوز بھی کیا اور اس سے اس کی بیٹی کو الگ پکر دیا فریڈ سے جون کو بیبی نہیں ہو رہا تھا تو سیرنہ نے نک سے جون کا ریپ کرویا اور گلیٹ کے لاؤ کے حساب سے ہینڈ میڈ کیسی بھی آرڈر کو منع نہیں کر سکتی تھی اور ایک بار فالس لیبر ہونے کے قارن سیرنہ گصہ ہوئی اور فریڈ سے اس نے جون کا ریپ کرویا اور پھر نکول کے پیدا ہونے کے بعد میں جون کو بھی اس سے ملے نہیں دیا جاتا تھا لیکن بس بریسٹ میل کے قارن اسے اس کے گھر پر لائے گیا تھا نکول کے فیوچر ایجوکیشن کا سوچ کر جو سیرنہ نے رول توڑ کر اٹھورٹیس کے سامنے بک پڑی تھی اور اس وجہ سے سیرنہ کی انگلی کار دی گئی تھی اور یہ بات بھی جون نے کورٹ کو بتائی تھی جون کی بات ختم ہونے کے بعد میں سیرنہ کی لائر جون سے سوال پوچھنے آتی ہے اور سیرنہ کی لائر کا یہ کہنا تھا کہ جون پہلے بھی میرین مین کے ساتھ میں افوے رکھ چکی تھی اور جون اپنے سیکشو لائف کو لے کر بہت زیادہ اوپن مینڈٹ تھی لیکن جون نے ہینڈ میٹ بننا چونہ نہیں تھا بھلکہ ان کو کچھ اپشن دے جاتے تھے پہلا اپشن یہ تھا یا تو وہ ہینڈ میٹ بنے دوسرا اپشن تھا کہ اگر وہ ہینڈ میٹ نہیں بنے تو اس سے ایک پروسٹیٹ بننا ہوگا اور تیسرا اپشن یہ تھا کہ اگر وہ ہینڈ میٹ یا پروسٹیٹوٹ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں بننا چاہتی تھی تو اسے پویزن کالونی میں لیور کا کام کرنا پڑے گا اور پروسٹیٹوٹ اور پویزن کالونی میں کام کرنے سے زیادہ ان کو ہینڈمیٹ بننا جاتا آسان لگا پر ان کو کیا پتا تھا کہ ہینڈمیٹ بننے سے زیادہ ان کے لئے موت آسان ہوگی جون نے کبھی بھی اپنے لئے نکس ریپ ہونا اور پنیشمنٹ کے طور پر اپنا بار بار ریپ ہونا نہیں چونہ تھا یہ سن کر فریڈ بینہ کوٹ کی پرمیشن اپنی باتیں کہنا لگتا ہے اور فریڈ کے مطابق اس نے بس گلیٹ کے رولز کو فالو کیا تھا اور آج ان رولز کے وجہ سے ہی ملوایا تھا اور وہ جون کے ساتھ میں ہمیشہ سے ہی اچھا بھی اپ کرتا تھا فریڈ کی باتیں سن کر جون وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس طرف مسٹر لورنس ایریکا کو اس کا خلاف کی گئی کمپلینٹ کے لئے بات کرنے بلاتے ہیں کیونکہ ایریکا نے بینہ کسی گلتی کے ہینڈمیٹ کو سزا دی تھی ہینڈمیٹ سے ہی گلیٹ کا فیوچر جڑاوا تھا اور وہاں پر ایریکا بینہ وجہ ان کے ساتھ میں ایسا بھی اپ کر رہی تھی ایریکا کو ہینڈمیٹ کے ٹرینر کے کام سے کچھ ٹائم کے لئے نکال دے جاتا ہے لیکن ایریکا کو دوسری ہینڈمیٹ کو سمالنے کا کام دے دیا جاتا ہے اور یہ ہینڈمیٹ ہینا تھی جس سے بوم بلاسٹ کے دوران پکڑ لیا گیا تھا اور ہینا پہلے بھی ایریکا کی ہی ذمہ داری تھی اور ٹرینر کا کام بند ہونے سے ایریکا بہت زیادہ دکھی تھی اب اگلے دن تھیرپی سیشن میں جون آئرین کو لے کر آتی ہے اور موریا آئرین کو کلاس میں رکھنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن جون چاہتی تھی کہ آئرین بھی اپنی بات کہے موریا اور گلینوہ کو چھوڑ کر سب بھی لوگ جون کے سائیڈ لیتے ہیں اور تب آئرین اپنی بات کہنے لگتی ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ آئرین ایک ہینڈ میٹ کے ٹرینر تھی اور گلینوہ جس گھر میں تھی اسی گھر کی میٹ گلینوہ کی گرفرن بن گئی تھی دونوں کے محب پر سیکشوال لیشنشپ بھی تھے جو کہ گلیٹ کے رول کے گلافت ہے اور آئرین کو اس افیر کے بارے میں پتا چلتے ہی اس نے یہ بات اتھروڈیس کو بتا دی جس کے بعد میں اس میٹ کو مار دیا گیا اور گلینوہ کے پرائیویٹ پارٹ کا آپریشن کر دیا گیا جون یہاں پر آئرین کو مجھ رمیندہ کرتی ہے اور آئرین بورڈر پار کر کے گلیٹ سے گلینوہ آئی تھی اس نے خود کو یہاں پر وکٹیم کے طور پر دکھایا تھا اور وہ گلینوہ میں نام بدل کر رہ رہی تھی آئرین وہ سب کچھ کرنے کے لیے ریڈی تھی جو بھی گلینوہ چاہے اور بدلے میں آئرین بس گلینوہ کی مافی چاہتی تھی لیکن گلینوہ اسے ماف نہیں کرتی ہے اور مافی سے گلینوہ اپنے ساتھ ہوئے ٹرچر کو بھول نہیں سکتی تھی آئرین نے جو کچھ بھی گلتی کی اس وجہ سے وہ خود بھی بہت زیادہ گلٹے میں جی رہی تھی پھر رات کو جون اور جون ڈینر کر رہے تھے جون یہاں پر الیزابیت کے بارے میں جون سے بات کرنے چاہتا تھا لیکن جون الیزابیت کے بارے میں کوئی بھی باتیں نہیں کرنا چاہتی تھی اور جون اپنی بیٹی الیزابیت کو یاد کر کے رو رہا تھا اور اسی لئے جون اس کے پاس میں آ کر اس کو کس کر کے اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے لیکن جون اسے روک دیتا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ جون اسے کھل کر باتیں کرے لیکن جون وہاں سے چلی آتی ہے اب ہمیں ہینہ دکھائی جاتی ہے اور ہینہ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی ایریکہ اس سے ملنا آتی ہے اور ایریکہ اسے بتاتی ہے کہ اسے گلٹ کے لوگوں نے بچا ہے جون تو اسے چھوڑ کر کرنیڈا بھاگ گئی تھی ہینہ اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ جون اسے جان بچ کر چھوڑ کر بھاگ سکتی ہے پر ہینہ یہ جان کر بہت زیادہ خوش تھی کہ جون گلٹ سے آزد ہو چکی ہے اور ہینہ ایریکہ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ لوگ اسے مار دیں پر اسے پھر سے ہینڈویڈ نہ بنائیں ایریکہ کو ہینہ کے لئے بہت زیادہ برا لگتا ہے اور ہینہ نے لائف میں جس کو بھی اپنا مانا تھا وہیں سب ہی اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے یہاں تک کہ ہینہ کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا سگا بیٹا مر چکا ہے اب بہت سوچنے کے بعد میں اگلے دن گلینو آئرین سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے لیکن وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ آئرین کے گھر کے باہر پولیس کھڑی تھی کیونکہ آئرین نے خود کو فاصل لگا کر سوسائٹ کر لیا تھا آئرین نے گلٹ میں جو کچھ بھی درندگی کے کام کیے تھے اس کی گلٹ میں وہ زندہ نہیں رہ پائی گلینو آئرین سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس بات پر وہ خوش ہو یا دکھی ہو اور وہ واپس گھر کے طرف چلی جاتی ہے اس طرف فریڈ اور سیرینہ کو اگلے کوٹ کا فیصلہ آنے تک جیل پھیج جاتا ہے لیکن بھار ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے پروٹیسٹر وہاں فریڈ اور سیرینہ کے خلاف نہیں بلکہ ان کے ساتھ میں کھڑے تھے اور جون سے زیادہ کچھ لوگوں نے فریڈ کی باتوں کو امپورٹنز دی تھی پروٹیسٹر وہاں پر فریڈ اور سیرینہ کو چھوڑنے کی مانگ بھی کر رہے تھے اور کچھ لوگوں کو ان کا سائٹ لیتے ہوئے دیکھ کر فریڈ اور سیرینہ کا کونفیڈنس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس طرف تیرپی سیشن میں سبھی لوگ آئرین کی بات کر رہے تھے اور سبھی لوگ گلینوہ سے کہہ رہے تھے کہ آئرین کی موت کے لیے گلینوہ خود کو جمع دانا سمجھے لیکن یہاں پر گلینوہ کو آئرین کی موت سے خوشی مل رہی تھی اور اسے آئرین کی موت کا کوئی بھی دکھ نہیں تھا جون کے کہنے پر باقی لوگ بھی اپنے اندر کے غصے کو نکالنا لگتے ہیں کوئی اپنے ماسٹر کے پرائیوٹ پارٹ کو کاٹنا چاہتا تھا تو کوئی اپنے مالکین کو مانا چاہتا تھا کیونکہ ان کے ساتھ میں جو کچھ کو ٹرچر ہوا اس وجہ سے سبھی کے مند میں بہت زیادہ غصہ تھا موریا سبھی کو اپنا غصہ کنٹرول میں رکھنے کو کہہ کر کلاس ختم کرنا چاہتی تھی لیکن جون کلاس کو کنٹینو رکھنا چاہتی تھی اور تب باقی سب بھی جون کے ساتھ کلاس کو کنٹینو رکھتے ہیں اور اسے دیکھے کر موریا بھی حیران تھی رات کو جون جون کے پاس میں آ کر کہتی ہے کہ وہ ایلیزابیت کے بارے میں اس کا بتانے کے لئے راجی ہے اور اسے سن کر جون بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے کے ساتھ میں یہ دونوں اپیسوڈ یہاں پر کتم ہوتے ہیں دوستو ان اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کینیڈا آنے کے بعد میں وہاں کے آزاد موہن میں ایڈجسٹ ہونے میں جون کو کافی ٹائم لگا گلیٹ کی بھیانہ کیا دے اور وہاں کے ٹوچر جون کو بار بار یاد آ رہے تھے اور جون نے کافی حمد دکھا کر کوٹ میں اپنی پوری گلیٹ کی جرنی کو بتایا لیکن یہاں پر باتوں کو گھما پیرا کر فریڈ اپنی صفحہ دے رہا تھا اور اس وجہ سے اس کی باتوں میں کچھ لوگ آ گئے اور وہے لوگ اب ان کی سائٹ بھی لے رہتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گلیٹ میں آئی دن جیسے کچھ لوگ ٹرچر کرتے ہیں لیکن بعد میں وہی لوگ گلٹ میں اپنی جان لے لیتے ہیں جون یہاں پر یہ چاہتا تھا کہ جون اسے کھل کر باتے کرے لیکن جون کمورٹیبل نہیں ہو پا رہی تھی اور فائنلی جون جون کے ساتھ میں کھل کر باتے کرنے کا ڈی سائٹ کرتی ہے اور یہی پر ہینڈ میٹ ٹیل سیزن فور کا اپسوڈ ایڈ بھی قتم ہو جاتا ہے